جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد یعنی حیکل کے چاروں طرف ایک عظیم شان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی شروع سے کی جائے ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو قیمتی پتھروں سے بنوائے اور اس کے لئے دور دور سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائیں ظاہر ہے کہ اس زمانے کے وسائل بہت محدود تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کیلئے کافی نہیں تھے اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے لہٰذا انہوں نے جن ہی سے خدمت لی سنانچہ جنات دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے تھے عام طور پر یہ مشہور ہیں کہ مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ بخاری اور مسلم کی صحیح مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالی نے پھر دریافت کیا اس کے بعد کون سی مسجد اس دنیا میں وجود میں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصہ ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالی نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیانی مدت کس قدر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا دونوں کے درمیان چالیس سال کی مدد ہے حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مسجد حرام کے بانی ہیں ان کے درمیان ایک ہزار سال سے بھی زیادہ مدد کا فاصلہ ہے اس لئے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکہ کی آبادی کا باعث بنی اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کے آبادی وجود میں آئی پھر کافی عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی تجدید کی گئی اور جنہوں کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی جو آج تک لوگوں کے لئے باعث حیرت ہے کہ ایسے دیو پیکر پتھر کہاں سے لائے گئے کس طرح لائے گئے اور وہ کون سے آلات تھے جن کے ذریعے سے ان کو ایسی بلندیوں پر پہنچا کر ان کو ملا دیا گیا قوم جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کی اور بعض ایسی چیزیں بنائی جو اس زمانے کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھی سنانچہ قرآن عزیز میں ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِذِينَ اور شیطانوں یعنی سرکش جنوں میں سے ہم نے مسخر کر دیئے وہ جو اس کے لئے یعنی حضرت سلیمان کے لئے سمندروں میں غوتے مارتے یعنی بیش قیمت بحری اشیاء نکالتے اور اس کے علاوہ بہت سے کام انجام دیتے اور ہم ان کے لئے نگرہ اڑنے کے باندھے حضرت شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان پر ایسے عظیم شان احسانات کیے اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہاد دولت کے صرف اور خرچ داد دہش اور روک کر رکھنے میں تم سے کوئی باز پرس بھی نہیں ہے مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت اور حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لئے امانت الہی سمجھ کر ایک حبہ بھی ایک دانہ بھی اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے تھے بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم شان امارات پر شوکت اور پر حیبت قیلوں کی تعمیر کے بہت شوکین تھے اور ایسی تعمیر کے استحقام میں بہت دلچسپی رکھتے تھے اس لئے ضروری تھا کہ گارے اور چونے کے بجائے پگلی ہوئی تھات گارے کی طرح استعمال کی جائے لیکن اس قدر قصیر مقدار میں کیسے محصر آسکتی ہے یہ سوال تھا جس کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح حل کر دیا کہ ان کو پگلے ہوئے تعمیر کے چشمیں فرام کر دیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حسب ضرورت سلیمان علیہ السلام کی لئے تعمیر کو پگلا دیتا تھا اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لئے ایک نشان تھا اور اس سے پہلے کوئی آدمی دھات کا پگلانا نہیں جانتا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن سے بہت سارے خدمات انجام لی ہیں ان سے بڑے بڑے قلعے بنوائے ہیں اور ان سے بیش قیمت چیزیں قیمتی چیزیں دریاؤں سے نکلوائی ہیں تو جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے بہت سارے کام انجام دی ہے اللہ تعالی نے جنات کو حضرت سلیمان کے لئے مسخر کر دیا تھا